موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب کاریس ہوں گے خوش ہوں گے مزیم میں ہوں گے الحمدللہ آپ کے دعاوں سے میں بلکو ٹک ٹاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہے خوش رہے ہیں آمین سب مامین پیاری سی دعا کے ساتھ کیا ہم نے اپنے بلوگ کا آغاز یہاں ٹیوزڈے کا بلوگ ہوگا یہ بہت بہت زبردست ہو گئی یہاں صبح کی ٹائم اور یہ چاہے گے بن رہی ہے اور صبح اممہ کو چاہے کرنے گئی تھی کہ اممہ اٹھی ہے یا نہیں لیکن اممہ صبح فجر میں مجھے لگ رہا ہے کہ اٹھی نہیں کیونکہ ان کی تربیت ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہوں زائر سی باتیں اب بلوگی ہیں تو ویسے نماز کے لئے اٹھتی ہیں اور یہ نہیں پتا مجھے ابھی پتا چلے گا جب میں جاؤں گی کہ شاید نماز پڑھ کے سو گئی ہوں تو یہاں میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں لیکن میں جب بھی گئی ہوں اممہ نہیں اٹھی ہوئی تھی نظر نہیں آئی مجھے تو سوئی وی نظر آ رہی تھی اور باقی سب بھی سو رہے تھے جنہیں نماز پڑھنی ہوتی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر دوبارہ جس کو پھر اٹھنا ہوتا ہے بچے سکول وغیرہ جاتے ہیں تو پھر سب اٹھتے ہیں تو میں تو پھر سوتی نہیں ہوں نماز پڑھنے کے بعد آج ہی میں اپنے سارے گھر کی جتنے بھی کام ہیں جو کہ ہمیں نہیں کر پاری تھی گرمی کی وجہ سے آج انشاءاللہ ووکس اپ کروں گی کیونکہ بھی سو رہے ہیں اور میں پھر لیتا ہوں تھوڑی سی چائے اور پھر اس کے بعد اپنے دن بھر کی جو کام شام ہے جو کہ میں آج کل نہیں کر پاری وہ انشاءاللہ ضرور کر لوں گے صبح میں جو کام کر لوں وہ کر لوں تو پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے صفائی کرنے کے بعد تو کچھ بھی دلنے چاہتا کہ کچھ کرو تو آج کچھ میرے ایکسٹرا کام ہیں کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی تو آپ کو کہیں جانا نہیں اس طرح ویڈیو پر جڑے لے گا چینل پر پہلی بار ہے تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی جلدی کیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کلک کرنا ارگز نہیں بھولیے گا سبسکرائب آپ کو ہماری ویڈیو فرنڈ ناوٹمکیشن سب سے پہلے ملے گا یہاں ہم چل رہے ہیں روم میں جلدی جلدی اور میرا دل جا رہا ہے جلدی سے بس چائے پی لوں تو اس وقت جی سب سو رہے ہیں اور میری چائے ہو رہی ہے تو یہاں جی چائے 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 کون کونسی پینس پینا چاہتے ہیں جی یہاں جی یہ توس لے کر آئیتے رات میرے لئے نصیم بیکری سے اور اتنے مزیدار توس ہوتے ہیں کیونکہ اممہ کے لئے ضرور لاتے ہیں لیکن میرے لئے یہ والے نہیں لاتے آج میں بسکٹ وغیرہ کھا لیتی ہوں صبح میں نماز کے بعد تھوڑا سا ہلکا پھل کا سا ناشتہ تو چلتا ہے پھر اس کے بعد پراتھے کا ناشتہ نہیں نہیں وہ میں نہیں چھوڑ سکتی وہ تو میں لازمی کرتی ہوں بیسی بھی میں تھوڑی سی چٹوری ٹائپ کی ہوں اور میں دن بھر میں اتنی چیزیں کھاتی ہوں بسکٹ یہ وہ اور پتہ نہیں کیا 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 بس جو میرا دل چاہتا ہے اور میں انہیں کہتے ہوں اور یہ ماشاءاللہ لے کر آ جاتے ہیں انہیں خود کو بھی پتہ ہے کہ میں کتنی چٹوری ٹائپ کی ہوں کچھ نہ کچھ بس ان سے کہتی رہتی ہوں کہ یہ لے آئیں یہ لے آئیں اور یہ لے بھی آتے ہیں تو یہ میں نے آج اپنے طور سے چینج کیے ہیں پہلے دوسرے لے کر آئے تھے لیکن وہ مجھے اچھے لگتے تھے لیکن یہ آج چیک کر رہوں یہ دیکھنا میں اتنے پیارے لگ رہے ہیں سوچیں کھانے میں کتنے پیارے ہوں گے جی ہاں تو ہمیں کون کون سے فرینڈس چائے سے کھائیں گے جی موسٹ ویلکم ہے تو آپ سب آ سکتے ہیں یہ چیک کیجئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں اتنے کلر فل لگ رہے ہیں اور اتنے خوبصورت دل والے دوش تو کھانے میں کتنے مزے دار ہیں چلیجے جی اس کو چائے سے ہم کھاتے ہیں ابھی سو رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ہوگا ناشتہ پراتھے کا تو ابھی یہ تو ہلکا پھل کا تو چلتا ہے جی ہلکا پھل کا ناشتہ تو ابھی چلتا ہے اس کے بعد ہم کریں گے اپنا فلڈے ناشتہ جو کہ ہم ریگولر کرتے ہیں پراتھے کا ناشتہ تو یہاں جی ہمیں کون کون سی فرینڈس کھانا چاہتے ہیں موسٹ پراتھے اچھا اس کے بعد جی میں جو کہہ رہی دیں واش کر کے لائیں اس کے بعد اچھے سے خوش کر کے میں نے اس کو ساپ کیا اور جتنا بھی جو میں لاری تھی سب گڑوں شڑوں سب ایسی رکھ رہی تھی جو لاتی تھی ایسی رکھ دیتی تھی ٹائم ملی نیرہ تو گرمی جازت نہیں دے رہی تھی بھئی مجھے تو ساپ باتیں بلکل اتنی گرمی لگتی ہے حد سے زیادہ تو آج کل صبح سے ہی ہونی لگ جاتی تو آج یہ اتنی صبح ہو رہی ہے کہ ابھی یہ اٹھے بھی نہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پونے ساتھ پالی لائٹ ابھی گئی بھی نہیں تھی اور میں نے یہ سارے کام کولر بنانا برپ پہرہ کو اٹھا کے رکھ دینا ایکسٹر برپ جم جاتی ہے تو وہ میں اوپر رکھ دیتی ہوں کہ یہ کہ کبھی کسی کے کام آ جائے اور یہ آج سارے کام میں تھوڑے تھوڑے میں صبح میں ہی کر لیتی ہوں نہیں کرو دو بھئی پھر پورے دن نہیں دل جاتا تو آج یہ جی اہرا دنیا چیک کیجئے یہ بھی میرا تازہ ہے تو اس کو بھی ابھی ہم پول کرتے ہیں ایک دو دن ہماری یہ چل جائے گا تو یہ ایکسٹر کام جو تھے نا وہ میں انگی کہہ رہی تھی کہ فریج دو تین دن ہو گئے میرا سوچتی ہوں لیکن صفائی کرنے کا کہتی ہوں اب کل کروں گی پھر صفائی کر لیتی ملکہ اب کل کروں گی پس یہ ہی رہتا ہے تو جی یہاں چیک کیجئے جی عباد عباد جا رہے ہیں اسکول اسکول کے سائیکل پہ جاؤ گے ادھر سائیکل پہ ہنگلے کے سکل پہ یہ کس کے ہنگلے کے سکل پہ ہنگلے کے سکل پہ ہنگلے کے سکل پہ ہاں 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 یہ ملکہ زیادہ لگتا ہے بہت پیالہ لگتا ہے میں نے بہت پیالہ لگتا ہے یہاں یہاں صبح کا ناشتہ ہمارا ہو چکا تھا وہی چائے وہی پراتا اور وہی لسی وہی دہی تو میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرتی تو اس کے بعد اچھا میں یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں رات ہے یہ توش بھی لے کر آئے تھے اور یہ لے کر آئے تھے اچھا کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں نے کل جو اچھا بنایا تھا اتنا مزیدار بنا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بناوں گی نہیں کیونکہ میرا کوئی رادہ نیتا میں نے اچانک سے ہی بنایا ترکھی بھی تھی کہہ رہی ہیں اور میں گرمی کی ویسے کوئی کام ایکسرا میں بتا رہی تھی آپ کو کہ نہیں کر پا رہی تھی اور یہ بھی مجھے اتنا زیادہ بلکہ تو مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سالن بنانے کا دل نہیں چاہے تو آپ مجھے بتا دیا لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں سالن بناوں بازار کے سالن میں اتنا زیادہ سپائسی ہوتے ہیں اور ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو گھر کے سالن مجھے بیسٹ لگتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں کہ اس میں سپائسی بھی کم ہوتی اور چل بھی جاتے ہیں صبح ناشتے تک اور بازار کا سالن مجھے اچھا نہیں لگتا تو چکل ہم نے چار دکھایا تھا آپ کو ریسیپی تو وہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا انہیں اتنا پسند آیا بہت ہی تو یہ تو انہوں نے بھی نہیں کھایا کہنا لگے نہیں رکھ دو یہ میں نے ابھی اپن کیا ہے ورنہ یہ صبح کھاتے اگر وہ والا میں نہیں بناتی تو تو یہ سمجھ رہے تھے شاید میں نہیں بناوں گی لیکن میں نے بنا لیا انہیں سرپریز دیا تھا میں نے اچانک سے تو میں ریگولر مانا کر رہی تھی ابھی نہیں بناوں گے ابھی نہیں تو یہ اسی لیے چار لے کر آ گئے تھے تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی کھایا ہے کھٹا اتنا زیادہ نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مجھے تیل کم لگ رہا ہے جس میں میں ایسا کرتا ہوں کہ اوپر سے بھی ڈال دیتا ہوں آج ہم اپنے کچین میں آ گئے ہیں آج کوئی بلکہ سالہ نہیں دکھائیں گے آج میں بناوں گی تھوڑا سی گھڑ کے چاول کیونکہ میں نے کافی دن سے بولے ہوئے تھے کہ میں ماسوم بچوں کے لیے تھوڑے سے بناوں گی اچھا زیادہ چٹ پڑے جو چاول ہوتے ہیں وہ زیادہ کونٹیٹی بنا رہے ہوتے لیکن میٹھا بچے چوک سے نہیں کھاتے لیکن جب بنانے ہوتے ہیں بولا ہوا تھا میں نے کافی دن سے تو یہ ماسوم بچوں کے لیے تھوڑے سے بناوں گی تو آدھا کلو کی قریب چاول ہی ہوں گے اور گھڑ کا میں اندازہ نہیں کیا گھڑ میٹھا اچھا لگتا ہے تو چاول میں گھڑ کے چاول ہوں اور میٹھے نہ ہوں تو پھر اچھے نہیں لگتے تو یہاں آدھا کلو چاول لیں میں نے ٹھیک ہے نا تو یہ ریسی بھی اپنے چینل پر دیوی جائے کے وزیٹ کیجئے گا لیکن یہ پہ دوبارہ سے نیو فرینڈز کے لیے شیئر کر رہی ہوں دوبارہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ جی بہت ہی مزیدار بنتے اور مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں گھڑ کے چاول بارہل ان کو میں بھگو رہی ہوں ابھی اب اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا ہے دو ڈھائی گھنٹے اس کو بھگو دوں گی اس کے بعد میں اپنے کام شام کر کے زہر کی نماز کے بعد آرام سے بنا لیں گے کیونکہ ابھی بھیگنے میں ٹائم لگے گا چاول بھی بھگو دیئے یہاں گھڑ بھی ابھی گھڑ میں میں نے پانی کم شامل کیا ہے کیوں کہ اس میں پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ چاول میں ہم اور ایٹ کر دیں پھر دیکھ کے ڈالیں گے تو ابھی گھڑ میں تھوڑا ہی میں نے ایک ڈیڑ گلاس پانی بس باقی یہ چاول بھیگے میں اور گھڑ تو آپ کو کہیں جانا نہیں ہے ویڈیو پر اسی طرح جوڑے رہے گا آج ہم گھڑ کے چاول اپنے کچن میں بنا رہے ہیں پہلے بھی ہم نے بنایا تھے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو نیو فرینڈز کے لیے دوبارہ شیئر کریں اچھا جی یہاں جب بھی کوئی بھی میٹھا بنائے چاہے سو جی کا حلوہ ہو چاہے زردہ ہو چاہے کوئی سبی زردہ ہو کچھ بھی ہو میں کہتا ہوں گھڑ کے چاول وہ گھی میں بنایا کریں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں میٹھا میں کہتا ہوں گھی میں ہی اچھا بنتا ہے تو یہاں جی گھی گرم ہو گیا اس کے بعد ہم نے الائچی ایٹ کر دی ہے الائچی کافی ساری لی ہے اس میں خوشبو بہت پیاری آتی ہے الائچی کی اور اس کے بعد جی الائچی میں اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تب ہم نے ڈالا یہ شیرہ تو تھوڑا سا اس میں یہ رہ گیا ہے دیکھیں تو یہ اس میں اچھے سے ملڈ ہو جائے گا تو ابھی ہمیں پانی کی ضرورت اور پڑے گی کیونکہ چاول ہمارے اتنے کوئی زیادہ چار پانچ گھنٹے نہیں بھیگے ہیں دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا ہوا تھا چاول بھیگے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ جلدی سے بنا لوں بنا لوں تو یوں کہ بچے پھر ادھر بھی دھر ہو جائیں گے تو بچوں کو کھلانے ہوں تو یہ جی اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی اور شامل کیا ہے اگر آپ کے چاول زیادہ بھیگے ہوئے ہوں تو پھر آپ دیکھ کے یہ چیک کر سکتے ہیں کیسے ببل آرہے ہیں اور یہ میں نے ابھی فلیم کو فل کیا ہوا ہے جب تک پانی اچھے سے اس کا ڈرائر نہیں ہو جائے گا جب تک میں فلیم سلو نہیں کروں گی ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہائی فلیم پہ ابھی اس وقت کوکو رہیں گے اس کے بعد تو اب بھی اس میں جی نیچے تھوڑا سا پانی مجھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی دیر ابھی ہم اور ڈھک دیتے ہیں اس کو اور اوپر نیچے کر دیتے ہیں ابھی کافی پھولے گے چاول کیونکہ اب اس میں پانی ہے یہ جی دیکھیں تو یہاں پر جی تھوڑی سی دیر ہم نے ڈھک دے آئے کیونکہ پانی آپ کو دیکھیں میں بلکل کلوز کر کے دکھا رہی ہوں نظر آ رہا ہے تو اب بھی ہم اس کو ڈھک دیں گے کچھ دیر کور کر دیں گے جب تک اچھے سے پانی ڈرائے نہیں ہوگا اور چاول اچھے سے دم نہیں ہوں گے جب تک جی ہاں یہاں جی چیک کرتے ہیں دوبارہ یہ دیکھئے اب اس کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا میں آپ کو ابھی چلا کے دکھاتی ہوں آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ یہ چیک کیجئے اب صرف گھی نظر آ رہا ہے کیونکہ گھی میں نے اس میں اچھا شامل کیا ہے کیونکہ گھی اس میں اچھا لگتا ہے اور میٹھا بھی تیزی اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا فائنل لک یہ دیکھئے پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے بس یہاں ہمارا گھڑ کے چاول بالکل ریڈی ہے تو یہاں اس کو کھوپرے سے گارنش کی اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائے فروٹ سے کاجو بادام جو بھی ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بارل میں پاس کھوپرا تا بارک کٹنگ کی ہے تو آج کا یہ ویلوگ کیسا لگا آپ کو یہاں جی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بنایا ہے انہیں ہی کلاؤں گی اور یہ زیادہ میں اسی لیے نہیں بناتی کیونکہ بچے نہیں کھاتے اتنے شوق سے میٹھا لیکن یہ میں نے بولے ویتے کافی دن سے تو اس وجہ سے میں نے بنائیں تو آج ہی ماسوم بچوں کے لیے گھڑکے چاول بنائیں اور آج کبھے لوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن دور بتائے گا دعاوں میں یاد حقیق اللہ حافظ